اسلام علیکم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیلی ویژن کی جو باٹم سے ہے وہ بلیک سکرین آ رہی ہے اور باٹم سے تھوڑا سا بلیک سکرین کے اوپر جو ہے ریفلیکشن بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں چینل چلانے کے بعد یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے ریفلیکشن آپ کو ابھی ہم آپ بتاتے ہیں کہ اس ٹی وی کا جو فالٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کے ٹیلی ویژن کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس فالٹ کو دور کر کے اپنے ٹی وی کو ٹھیک کر سکتے ہیں ٹی وی کو ہم سکریو کر لینے کے بعد اس کا سرکٹ بورڈ بہر نکال کر اس کا جو ہم بتاتے ہیں آپ کو ابھی کیا فالٹ ہے بیسکلی یہ ایک چینہ کا سرکٹ ہے ڈرائیور بورڈ جو ہے چینہ کے کٹ لگی ہوئی ہے اس سے ٹیلی ویژن کے اندر تو جو اس کا فالٹ تھا وہ اس کپیسٹر کی وجہ سے آ رہا ہے یہ بلکل جہاں یوک کی ورٹیکل اور ہوریزنٹل کا گریپ لگا وہ اس کے ساتھ یہ کپیسٹر لگا ہوتا ہے یہ اصل میں ورٹیکل کا ہی ورٹیکل سرکٹ کے اندر ہی کپیسٹر ہوتا ہے سرکٹ کی دوسری طرف سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں پر یہ پلیسٹ ہے یہ دیکھیں ٹھیکا تو سمپلی جو ہے اس کپیسٹر کو نئے کپیسٹر کے ساتھ ریپلیس کر دینا ہے اور جو فالٹ ہوگا وہ دور ہو جائے گا اس ٹی وی کا ابھی ہم آپ کو اس کا کپیسٹر ریپلیس کر کے بھی دکھا دیتے ہیں اور ٹی وی کو دوبارہ آن کر کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کپیسٹر ہے ہزار مائکرو فراد کا اور پینتیس ورڈ کا ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ آپ نے نئے کپیسٹر لگا دینا ہے اسی ویلیو کا ہزار مائکرو فراد سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر ہزار کی جگہ ہم بائیس سو مائکرو فراد کا بھی لگا دیں گے تو وہ بھی اچھا کام کرے گا لیکن سیم ٹو سیم اگر اسی کے ساتھ بلکل لگانا ہے اسی کے ساتھ کا تو وہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہ برحال اس سے کم کپیسٹر کا نہیں لگانا اور نہ ہی اس سے کم وولٹیج کا کم سے کم پینتیس ورڈ کا کپیسٹر ہونا چاہیے اور ہزار مائکرو فراد اس کی کپیسٹر ہونی چاہیے ابھی ہم آپ کے سامنے اسے کپیسٹر کو ریپلیس کر کے سرکٹ میں دوبارہ اس کو سولڈر ان کر کے پھر آپ کو دوبارہ ٹی وی آن کر کے دکھاتے ہیں اس کا فالٹ انشاءاللہ جو ہے وہ لاجمی طور پر دور ہو جائے گا اسی کپیسٹر کے تبدیلی سے ایک پیسٹر سولڈر ہو گیا تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوبارہ ٹی وی کو آن کر کے ٹی وی کو پاور سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کریں کنیکٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی ٹی وی کی جو تصویر تھی وہ ٹھیک ہوئی کے نہیں ہوئی دیکھیں ٹی وی کی جو تصویر نیچے سے بوٹم بلیک آرہا تھا وہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے اور ریفلیکشن جو آرہا تھا وہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے پہلے بلکل ہوکے ہو گیا ٹی وی آپ سے گزارش یہ ہی ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں ٹھیک ہے 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 �